پاکستان نیول اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی آرمی چیف بطور مہمانے خصوصی اس میں موجود تھے پاکستان انتہائی نازک موٹ سے گزر رہا ہے سپاس آلار کی جانب سے کہا گیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا کہ پاکستان کو اقتصادی اور دہشتگردی کے چیلنجز درپیش ہیں تمام فریقوں کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے میری ٹائم صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا مزید کہا گیا کہ مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا آرمی چیف کا ملیر گیریزن کا بھی دورہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھا ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد عمران سے محمد عمران آگاہ کیجئے گا آئی ایس پی آر کے جانب سے مزید کیا بتایا گیا پاکستان نیویل اکیڈمی کراچی میں جو مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں پہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر جو ہے مہمان خصوصی تھے بڑا اہم خطاب کیا ہے انہوں نے اور جو گفتگو کی وہاں پہ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اندھائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے پاکستان کو اقتصادی اور دہشتگردی کے چیلنجز درپیش ہیں اور تمام فری قین کے درمیان قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے تاکہ ان چیلنجز سے نبٹا جا سکے اور پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالا جا سکے انہوں نے کہا کہ جو میری ٹائم آج صورتحال ہے وہ بھی مسلسل تقبیل ہو رہی ہے اور مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہوگا اور نیوی کو پیشہ برانا مہارتوں اور جدید رجینات سے اماہنگ کرنا ہوگا محمد عمران آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پاکستان نیویل اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے اور آرمی چیف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے پاکستان کو اقتصادی اور دہشتگردی کے چیلنجز درپیش ہیں موسیقی